السلام علیکم ناظرین ناظرین میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے ناظرین آج کے دور میں اگر آپ سے کوئی بولے کہ بھائی ہاتھی اڑتا ہے تو آپ اس کو آگے سے کیا جواب دیں گے کہ بھائی ایسا کیسے ہو سکتا ہے ناظرین نہیں بلکہ آپ اس کو آگے سے یہ جواب دیجئے گا کہ جی بھائی آپ بلکل ٹھیک فرما رہے ہیں ہاتھی بلکل اڑتا ہے میں نے آج صبح ہی ہاتھی کو بجلی کی تاروں پر بیٹھے ہوئے دیکھا تھا ناظرین یہ دو ہزار بائیس چال رہا ہے سب کچھ عجیب ہو رہا ہے سب کچھ الٹ ہو رہا ہے آج آپ کسی سے بھی کوئی بھی بات سنیں تو وہ مان لیا کریں کیونکہ آج کے دور میں کچھ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ ناظرین جو خبر میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں وہ ہاتھی کے اڑنے سے بھی کہیں زیادہ عجیب ہے ناظرین آپ نے یہ تو سنا ہوگا کہ لڑکے نے لڑکی کو اگوا کر لیا اور اس لڑکی سے زبردستی شادی کر لی لیکن ناظرین آپ نے آج تک یہ نہیں سنا ہوگا کہ ایک لڑکی نے لڑکے کو اگوا کر لیا اور اس لڑکے سے زبردستی شادی کر لی ناظرین آج کل کے لڑکے تو اس طرح کی لڑکیوں کو ڈونڈتے ہیں کہ ہمیں بھی کوئی لڑکی اگوا کرے اور ہم سے زبردستی شادی کرے بلکہ زبردستی کرنے کی کیا ضرورت ہے ہم خود ہی مان جائیں گے لیکن ناظرین جو خبر میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں اس کیس میں کچھ مختلف ہوا ہے ناظرین جو آپ لڑکا اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں اس لڑکے کا نام اجاز ہے اور یہ لہور کا رہائشی ہے اور یہ سائنس کالج لہور سے بی ایس سی کا رہا ہے یہ پڑھتا بھی ہے اور ساتھ میں لہور کی ایک بک شو پر پار ٹائم جاب بھی کرتا ہے ناظرین ایک دن ایسا ہوتا ہے کہ اجاز کالج سے فری ہو کر سیدھا بک شو پر چلا جاتا ہے جہاں پر وہ جاب کرتا ہے ناظرین وہ جمعہ کا دن تھا جولائی کی 29 تاریخ تھی دپاہر کا ٹائم تھا اجاز کی بک شو پر ایک گاڑی آ کر رکتی ہے اس گاڑی میں سے ایک لڑکی نکلتی ہے جس کے ہاتھ میں گن بھی ہوتی ہے وہ اجاز کے پاس اس کی دکان میں آتی ہے اسے کہتی ہے سائیڈ پر آؤ تم سے بات کرنی ہے ناظرین اس لڑکی کا نام رضیہ ہے جب رضیہ اجاز کو سائیڈ پر لے کر جاتی ہے تو گاڑی میں سے رضیہ کے ساتھ آئے ہوئے مزید دو لڑکے نکلتے ہیں رضیہ اور اس کے ساتھی دونوں لڑکے اجاز کو اٹھا کر اپنی گاڑی میں ڈالتے ہیں اور اس کو وہاں سے اگوا کر لیتے ہیں ناظرین رضیہ اجاز کو بک شوپ سے اٹھا کر لہور سے باہر حجرہ شاہ مقیم کے مقام پر لے جاتی ہے اور اجاز کو وہاں پر ایک ہویلی کے ایک کمرے میں بند کر دیتی ہے ناظرین جب اجاز رات کو گھر نہیں پہنچتا تو اجاز کے والدین بہت پریشان ہوتے ہیں وہ اجاز کے موبائل پر کال کرتے ہیں لیکن اجاز کا موبائل بند ہوتا ہے ناظرین رضیہ اجاز سے موبائل چھین لیتی ہے ناظرین آپ بات کرتے ہیں کہ رضیہ نے اجاز کو کیوں اگوا کیا ناظرین رضیہ اجاز کی سگی خالہ کی بیٹی ہے رضیہ اجاز سے پیار کرتی ہے اور اجاز سے شادی کرنا چاہتی تھی لیکن اجاز رضیہ سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا رضیہ نے اپنے ماں باپ کو بھی اجاز کے گھر کافی دفعہ بیجا اور اجاز کو بھی کافی دفعہ شادی کے لیے بولا لیکن نہ تو اجاز رضیہ سے شادی کرنا چاہتا تھا اور نہ ہی اجاز کے گاروالے اپنے بیٹے کی شادی رضیہ سے کرنا چاہتے تھے یہ بات رضیہ کو بہت ڈسٹرب کا رہی تھی جب رضیہ نے دیکھا کہ گی سیدھی انگلی سے نہیں نکل رہا تو انگلی ٹیری کرنی پڑے گی تو پھر رضیہ نے اجاز کو بھوک شوپ سے اٹھا لیا اور اس کو ایک حویلی کے کمرے میں بند کر دیا اور کمرے میں بند کر کے اجاز کو پریشرائز کرنے کی کوشش کی کہ جب تک تم مجھ سے شادی نہیں کرو گے تم یہاں سے باہر نہیں نکل سکتے ناظرین ادھر اجاز کے والدین کو بھوک شاپ والے لوگوں نے بتا دیا کہ آپ کے بیٹے کو ایسے ایسے ایک لڑکی آئی تھی جو زبردستی آپ کے بیٹے کو کار میں بٹھا کر لے گئی ناظرین اجاز کے ماں باپ کو پتا چل جاتا ہے کہ یہ کام رضیہ نے کیا ہے اجاز کے والدین سیدھا پولیس ٹیشن جاتے ہیں اور رضیہ کے خلاف اپنے بیٹے کو اگواہ کرنے کا مقدمہ درج کروا دیتے ہیں کہ ہمارے بیٹے کو رضیہ نامی لڑکی نے اگواہ کر لیا ہے ناظرین ہو سکتا ہے کہ یہ مقدمہ اس تھانے میں تاریخ میں پہلی دفعہ درج ہوا ہو کہ ایک لڑکی نے ایک لڑکے کو اگواہ کر لیا ہے ناظرین آپ نے وہ گانا سنا ہوگا کہ رضیہ گنڈوں میں فاس گئی لیکن اس کیس میں رضیہ خود گنڈی بنی ہوئی ہے اور گنڈوں میں پھنسنے کی بجائے لوگوں کے بچوں کو پھنسا رہی ہے ناظرین پولیس رضیہ کے خلاف پرچہ درج کر لیتی ہے اور لڑکے اجاز کو ڈونڈنا شروع کر دیتی ہے جب رضیہ کو پتا چلتا ہے کہ لڑکے کے والدین نے میرے خلاف پرچہ کٹوا دیا ہے اور پولیس مجھے ڈونڈ رہی ہے تو رضیہ اگلے ہی دن نکاح خوان کو ساتھ لیتی ہے اور کچھ گواہن کو ساتھ لیتی ہے اور سیدھا اپنے اجاز کے پاس نکاح کرنے پہنچ جاتی ہے جب نکاح خان نے دیکھا کہ یہ لڑکا تو کمرے میں بند کیا ہوا ہے میں اس کا نکاح نہیں پڑھا سکتا یہ جبری نکاح ہوگا یہ زبردستی کا نکاح ہوگا تو پھر رضیہ گنڈی نے مولوی صاحب کو اپنا اصلی چہرہ دکھایا تو مولوی صاحب نے ایک ہی سانس میں رضیہ کا نکاح اجاز سے پڑھوا دیا ناظرین رضیہ نے حق مہر میں لاکھوں روپے لکھوا لیے رضیہ نے اجاز سے دو طولے سونا اور پانچ لاکھ روپے لکھوا لیے اور اجاز کو کہا کہ اگر تم نے مجھے چھوڑا تو تم مجھے دو طولے سونا دوگے پانچ لاکھ روپے دوگے ناظرین بات یہاں تک ختم نہیں ہوتی رضیہ نے اجاز سے یہ بھی لکھوا لیا کہ اگر تم نے مجھے طلاق دی تو تمہیں اپنی بہن کی شادی میرے بائی سے کروانی ہوگی ناظرین رضیہ نے مولوی اور اجاز سے ان سارے پیپرز پر سائن کروا لیے رضیہ نے جب اپنے تمام مقصد پورے کر لیے تو اجاز کو چھوڑ دیا ازاد کر دیا اور کہا کہ اب میں تمہاری بیوی ہوں اگر تم نے مجھے طلاق دی تو یہ تمام شرائط پوری کرنا ہوں گی اتنے لاکھ روپے اور اتنی جائداد اور اتنا سونا اور اپنی بہن کی شادی میرے بائی سے کروانی ہوگی ان سب کے بعد ہی تم مجھے طلاق دے سکتے ہو ناظرین اجاز جب گھر پہنچا تو اجاز کے والدین اجاز کو لے کر سیدھا پولیس ٹیشن پہنچ گئے اور پولیس کو سارا معاملہ بتایا اور سارا واقعہ سنایا کہ ہمارے ساتھ رضیہ نے کیا کچھ کیا ہے کیا کچھ زبردستی کی ہے اور کیا کچھ کروایا ہے ناظرین جب پولیس نے ان کی باتیں سنی ہوں گی تو یقینا پولیس والے بھی رضیہ سے ڈر رہے ہوں گے کہ یہ لڑکی ہے یا کوئی جنبوت ناظرین جب اجاز نے مقامی پولیس کو یہ سب کچھ بتایا تو ایک افیسر اجاز سے کہنے لگا کہ اگر لڑکی تمہاری محبت میں ویلن بن چکی ہے اور تمہیں حاصل کرنے کے لیے وہ کسی بھی ہاتھ تک جانے کے لیے تیار ہے وہ تمہیں اتنی محبت کرتی ہے اتنا پیار کرنے والی لڑکیاں آج کل کہاں ملتی ہیں ناظرین اجاز نے پولیس کو بتایا کہ میں اکیلا لڑکا نہیں جس سے رضیہ پیار کرتی ہے یہ پہلے بھی دو تین لڑکوں سے اسی طرح کی محبت کر چکی ہے اور میرے بعد بھی کئی لڑکوں سے محبت کرے گی یہ لڑکی پیار نہیں کرتی بلکہ لڑکوں کو استعمال کرتی ہے اس لڑکی کا ایک وقت میں کئی لڑکوں سے تعلق ہوتا ہے ایسی لڑکی سے کون شادی کرنا چاہے گا جسے نہ تو اپنی عزت کی فکر ہے اور نہ اپنے ماں باپ کی عزت کی فکر ہے یہ لڑکی نارمل نہیں ہے یہ پاگل ہے ناظرین ایسا کیس تو میں نے اپنی زندگی میں پہلی دفعہ دیکھا اور سنا ناظرین کیا کبھی آپ کے ساتھ کسی لڑکی نے ایسا کیا ہے یا کسی لڑکی نے آپ کو اگواہ کیا ہو یا آپ نے اپنے علاقے میں کوئی اس قسم کا کیس دیکھا ہو یا سنا ہو ناظرین آپ کی اس سارے معاملے پر کیا رائے ہیں کمنٹ بوکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا اور جن لوگوں نے ابھی تک میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ ابھی میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے مل سکے اور یوں آپ کا میرے ساتھ رابطہ بنا رہے اس کے ساتھ ہی مجھے دیجئے اجازت انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ